بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو میکسیمم نالج دی جائے اپ ڈیٹ نالج دی جائے کوویٹ آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں آ گیا اس سے پہلے اگر آپ شنجن کو جانتے ہیں یورپ کو جانتے ہیں تو ہم جب بات کیا کرتے تھے 2018-19 کے حوالے سے کرنے بات کروں تو ہم بہت ساری بات جو ہے ہمارا جو فکس ہوتا تھا یا ہم جو فکس کرتے تھے وہ اٹلی کو کرتے تھے اٹلی بھی شنجن سٹیٹ ہے یعنی کہ وہ 26 ملک جو ایک ہی ڈیٹا بیس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بس اٹلی کا ویزا ہے تو وہ 26 countries اور وہ 26 countries یورپین ہیں اور وہ سوفٹ بارڈر رکھتی ہیں مطبع جب آپ کراوس ہو رہے ہوں گے تو بس لکھا ہوگا ویلکم ٹو سپین، ویلکم ٹو پرتوگال ویلکم کو سورین ہو جاتا ہے یا آپ یورو ٹرین لیتے ہیں تو وہ چلتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہاں پر کھڑا ہوا ہو اور آپ کو بولے کہ آپ کو بس کونسا ویزا ہے یا کیا ڈاکومنٹس ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کی اب آپ اس کے بعد آ جائیں اب جو صورتحال ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کیا جو ہم نے ٹرائی کیا اور ایکسپیرینس کیا وہ سپین کے ویزے کو لے کر کیا کیونکہ جو ملک کھل رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہمیں پہ کام کا پریشر ہوتا ہے بہت سارے ایڈوانس ہمارے پاس جو معاملات رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو جب بتاتے ہیں کہ جی فلان کام شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ فلان کام کے اندر آ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسپین کا ویزے جو ہے اس کو جو موڈ ہے یعنی کہ اگر میں عام بات کروں کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ملک آپ کو اپنے ویک پوائنٹ نہیں بتائے گا اپنے راز نہیں بتائے گا اندر کی باتیں نہیں بتائے گا وہ کبھی کیوں بتائے گا یعنی کہ کیوں آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اسپین آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ کام کر لو تو میں ویزے دوں گا تو اس کو دینا پڑ جائے گا یا یہ کام کرو گے تو نہیں دوں گا یا ایسا ڈاکومنٹ لے کر رہا تو ویزے دوں گا ایسا کوئی انفرمیشن ان کی ویب سائٹ پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر نہیں ملتی وہ آپ کو صرف بولیں گے چھے مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دو ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر ویدی بتائے گا کہ دو روپے ہوں کچھ بھی نہ ہو یا کیا ہو they damn care about تو اس لیے آپ اس کی سبات تو سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کو کوئی بھی ایسی انفرمیشن نہیں دینے لگے کہ آپ اس کو بولیں کہ جی یہ تو آپ نے جو بتائے نہیں وہ کمپنسری بات کرے گا آپ سے کہ تصویر ایسی ہونا چاہیے اس کا سائز ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام باتیں کرے گا آپ سے لیکن باؤ آپ کے اندر کی باعث جو آپ کا بائیو ڈیٹا ہے اس کے متعلق نہیں شیڑے گا کہ آپ نے کتنا ٹرابل کیا وہ یاد رکھیے گا ہم شنجن کی بات کر رہے ہیں جب ہم سپین کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس ملک کے حوالے سے پوری انفرمیشن دوں گا جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے میں وہ انفرمیشن آنے والی ویڈیز میں دوں گا جہاں آپ نے کہا ہے کہ آن لائن بیس کے اوپر جو ملک دے رہے ہیں امیگریشن ٹائپ پروگرام دے رہے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسی دے رہے ہیں تو میں دوں گا اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے آن لائن ارننگ کا وہ اسی کی طرف پاتھوے ہے یعنی کہ آپ آن لائن ارننگ سیکھتے ہیں پھر آپ وہاں سے موف کرتے ہیں اور پرٹوگال ٹائپ پنٹریز جو ہیں وہ اس کو پریفر کرتی ہیں آپ کما سکتے ہیں ایک پورا کپورا ڈپلومہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا فائدہ آپ پاکستان میں بھی لے رہے ہیں اور پاکستان سے بہار بھی لے رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کمانا شروع کر دیا پاکستان میں رجحان کم ہے مگر آئے گا اس کا رجحان آئے گا اور آپ آن لائن ارننگ بھی کریں گے اور کمائیں گے کچھ لوگ لوگ کمار ہیں ان کو میں مبارک بات ایک ساتھ دے رہا ہوں بہت سارے میسج آئیں ایک ساتھ میری مبارک بات قبول کیجئے کہ آپ جو بھی کمار ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آغاز ہو گیا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں سپین کی سپین کے حوالے سے آپ نے جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس قسم کے ہونے چاہیئے کہ جس کے اندر اگر کہیں پر ان کو آنکھیں بند کرنی پڑے ہیں تو وہ بند کریں پہلا سوال آپ کہتے ہیں کہ مجھے ویزا کیوں دیں گے وہ پہلا سوال کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے ویزا نہیں ملے گا اب انہوں نے اپلائی نہیں کیا مگر ان کا یہ ایمان ہے پیدائشی ایمان ہے کہ مجھے نہیں ویزا مل سکتا تو جو یہ آدمی اس ٹائم کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر اس کو کوئی معنی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر اگر کانفیڈنس ہے تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ویزا کیوں ملے گا تو اگر آپ میں کچھ خصوصیات ہوں گی کہ میں اگر آپ کو فرضی طور پر بنوں ویزا آفیسر تو میں کیا دیکھوں گا ویزا اس کو ملتا ہے جس کے اوپر یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص واپس آئے گا سمپل سمپل کر دوں گا موٹا موٹا کر دوں گا تاکہ سمجھ میں آجائے واپس کون آئے گا جو پاکستان میں خوشحال ہوگا خوشحال کون ہوگا اس کی جو کہانی ہے اس کہانی سے پڑا چل جائے گا کہ وہ خوشحال کے نہیں ہے کیونکہ ویزا کے اندر سے بچ دے گا وہ کیا دے گا اگر اس نے ٹریول ہسٹری بنائی ہوئی ہے تو اس کا مزاج کہتا ہے کہ وہ ٹورسٹ ہے تو آج کل کیا اس کو اتنی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ جو دور گزرا ہے دو سال کا ہے اس کے اندر اتنا کوئی ٹریول ہسٹری دے نہیں پا رہا تو اس لئے اس بات کے اوپر آنکھیں بند ہو سکتی ہیں اور بند ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اگزامپل نہیں دوں گا کسی کی اگزامپل کسی پر سیٹی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ اگر کسی کا لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے جس کا نہیں لگا اس کی اپنی وجوہات ہیں یہ سب کا سب ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اس لئے کوئی اگزامپل کام نہیں آتی یہاں پر آپ نام لیں گے نا میں بتا دوں آپ کو ایک آدمی ہے اس کی اتنی سیلری ہے اتنا سب پوچھا ہے تو اس پہ ویزا مل جائے گا تو آپ ڈال دو گے اسی کے اوپر آپ کا نہ لگے پھر اس لئے اور اگر آپ کا اس سے کم بھی ہے تو لگ سکتا ہے اس لئے کوئی اگزامپل کام نہیں کر رہی ہے یہاں پر لیکن میں نے کہا موٹی موٹی با بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے آپ کا جو فائنانشل معاملات ہیں یعنی کہ آپ بولیں گے بینک سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہے آپ کا کاروبار یہ ہے آپ کی سیلری اب آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کا کاروبار اور سیلری کا اس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے مطبق آپ کی سیلری سے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ یا آپ کا کاروبار سے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ویریفائے ہو جائے کیا مطلب سیلری پچیززار ہے ٹھیک ہے سیلری پچیززار ہے بینک میں دو لاکھ روپے آ رہے ہیں کبھی تین لاکھ آ رہے ہیں کبھی پانچ لاکھ آ رہے ہیں اور آج کل بینک میں چالیس لاکھ رکھے ہیں پیسہ کان سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کہاں کیا کرتے ہو کوئی پتہ نہیں ہے یہ سب راز ہے اس راز کو نہ تو گورنٹ وکسن مان سکتی ہے اور نہ ہی اسپین مان سکتا ہے یہ آدمی تو کیا بات کر رہا ہے سیلری کی سلپ بیر ہے پچیززار روپے کی اور ارننگ دکھاتا ہے یہ کبھی دولا کا رہا ہے کبھی تین لاکھ آ رہا ہے تو کوئی چھپا رہا ہے نا یہ مطلب اگر اس نے اپنی باتیں نہیں بتائیں تو کوئی چھپا رہا ہے اگر کاروبار نہیں کر رہا ہے تو چھپا رہا ہے تو آپ کریں گے کہ آپ کی سیلری کے اندر اگر فر ایزمپل کمزور سیلری ہے تو اس کو آپ نے چھ مہینے پانچ مہینے چار مہینے یا تین مہینے سٹرونگ رکھنا ہے اور آپ نے اس کو دکھانا ہوتا ہے فر ایزمپل یہاں پر آپ جو کام کرتے ہو یہ کرتے ہو کہ اپنی سیلری کو بڑی سیلری بنا کر کے اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہو ایک لاکھ کی سوہ لاکھ کی ڈیڑھ لاکھ کی دو لاکھ کی اور وہ سیلری نظر آنی چاہیے سیلری اکاؤنٹ میں آنی چاہیے اب وہ کس طرح آئی کس طرح نہیں آئے کی وہ آپ نے خود ورکنگ کرنی ہے لیکن آپ کی سیلری ریفلیکٹ ہو جائے کہ اس کی سیلری ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے ایسے نظر آنی چاہیے اور اس کو اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اسے اکاؤنٹ لے اسے حساب سے ہونے چاہیے اگر کاروبار ہے تو پھر تو فکس نہیں ہو سکتا لیکن آئیڈل ہونا چاہیے مطبع یہ پر مند کتنا بچاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کہہ رہیں گے جی میں منتلی تین لاکھ کماتا ہوں چار لاکھ کماتا ہوں دھائی لاکھ کماتا ہوں دو لاکھ کماتا ہوں کبھی ڈیڑلاک ہو جاتا ہے کبھی چار لاکھ ہو جاتا ہے اس طریقے سے میرا بینگ اکاؤنٹ یوں بن رہا ہے اتنا میرا منتلی خرچہ ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے اور اتنا مجھے بچ جاتا ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے مطبع تین چیزیں پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا کتنا بچا کتنا یہ آپ کا بینگ سٹیٹمنٹ کہانی سنائے مگر اس کہانی کے اندر ربط ہونا چاہیے ایک سمجھ رہے نا میری بات کہ اگر موسیقی کو بیٹھنگا کر دیں گے تو موسیقی کانوں کو بری لگتی ہے اگر آپ بینگ سٹیٹمنٹ کو بیٹھنگا کر دیں گے تو وہ بھی آنکھوں کو بری لگتی ہے اس لیے ریجیکٹ ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ کلائنٹ آپ کو بولتا کہ آپ جیسے آپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کل بیوکوف سمجھ رہے ہیں جو ویزا آفیسر بیٹھا ہوا کہ مجھے انسپائر کرنے کے لیے یا بینگ سٹیٹمنٹ کا اینڈنگ بیلنس میں نے سنیا نا بکسر جو مجھے ریکارڈنگ سناتے ہیں لوگ اینڈنگ بیلنس ہونا چاہیے آپ کا پچاس لاکھ اینڈنگ بیلنس اینڈنگ بیلنس بھیا کرنا ہے پیچھے کہانی ہے ہی نہیں اس کی اور اینڈنگ بیلنس جو ہے وہ 35 لاکھ ہو تو جی جائیں گے پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایج فیکٹر کرتا ہے یعنی کہ وہاں پر لکھا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے وقت اپلائے کرو کوئی حصہ نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی ایج لیمٹس دیکھنی ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جو ایج لیمٹس بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنی عمر کے لڑکا اتنی عمر کے لڑکی لکھا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں تو فالو کرنا ہے تو آپ خیال کیجئے کہ ایک ایسی عمر کے اندر ہی سنگل ویزا دیجئے یا وہ دیجئے اگر آپ نے فیملی ویزا کرنا ہے تو اور ملک اویلیبل ہے اس کے لیے فیملی ویزا الگ معاملات ہیں لیکن اگر آپ نے سنگل کوئی دینا ہے ویزا تو دیکھیں کچھ چوبیس سال پچیس سال چھبیس سال ستائیس سال پلس 25 کہلے آپ اس کو آم زبان میں ہونا چاہیے اب اگر آپ 18 سال کے شانتھگار بن گیا ہے یا 20 سال کے عمر میں وہ سب کچھ لے آتا ہے سب کچھ پورا کر لیتا ہے بٹ it's a very doubtful کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی ترقی کر کیسے گیا پہلی بات کیونکہ وہ ایک فیس سے نکلایا نا بھی education سے نکلایا تو کہتا جی میرے باپ کی سٹیٹمنٹ لگی وی ہے باپ کی سٹیٹمنٹ لگی وی ہے نا آپ جو نکل جاؤ گے تو باپ تو آپ کا یہی پہ رہ گیا آپ چلے جاؤ گے تو آپ کا باپ یہاں اپنی سٹیٹمنٹ پہ رہ گیا آپ وہاں پہنچ گئے اب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کی bank statement کسی حد تک کسی cases میں کام کرتی ہے ہر کیا سے اندر فٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر آپ کو جنڈ یہی بولتا ہے باپ کی لگا لو بھائی کی لگا لو کسی کی لگا یہاں تو دوستوں کی لگا لو ٹھیک ہے تو آپ نے خیالی کرنا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اگر کلائنٹ کی ہی مرضی ہو کہ جی میں نے اپلائے کرنا ہے اور گلے پڑ جائے آپ کے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سو سمجھائیں کہ آپ نے کس condition کے اندر اپلائے کرنا ہے اور کن conditions پر اپلائے نہیں کرنا ہے سیلری ٹھیک ہے یا آپ کا کاروبار ٹھیک ہے تو آپ کی tax returns بھی اس کی گواہی دیں ٹھیک ہے نا witness ہو گیا رب تو نہیں توڑنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد property آپ کے پاس اگر ہو تو سونے پر سوہاگا ہے آپ کی ذاتی نام پہ اگر آپ کے باپ کے نام پہ ہے ماں کے نام پہ ہے تو زیادہ بات تو آپ کی تھوڑی ہے وہ تو بعد میں بڑھ جائے گی یا کسی اور کی ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے کہ جو وہاں پر نہ مل سکتا ہو اپنی property چھوڑ کے کوئی بھاگتا نہیں ہے تو اگر آپ اپنی ties اپنی ملک کے ساتھ مضبوط بتاتے ہیں کہ میں رہی نہیں سکتا اگر آپ مجھے رکنے کا بھی کہیں گے اگر آپ مجھے ائرپورٹ کے اوپر بھی immigration offer کر دیں گے تو i will not stay because i have to come back because جو salary مجھے مل رہی ہے یا جو میرا رکنے کے بعد سپین کے اندر یا کسی ملک میں بھی مجھے اتنا پیسہ نہیں مل سکتا میں اپنی property کا ساتھ چھوڑ دوں میں اپنی تمام معامل کا ساتھ چھوڑ دوں تو اس لیے ایسی condition منائی ہے کہ وہ آپ کو بھی اگر بولیں مطلب ان کو لگے ایسا کہ اس کو کر ہم بھی بولیں گے رک جا تو یہ رکنے والا نہیں ہے تو یہ اپنی جو بتا رہا ہے tourist activity یہ وہی کرے گا تو فلائٹ کے نمبر کیا ہوگا وہاں سے لے کر جب آپ گھومیں گے جائیں گے day 1 day 2 day 3 day 15 اس کے بعد واپس آئیں گے تو جہاں سے نمبر کیا ہوگا time کیا ہوگا وہ شیڈول تک آپ مجھے اپنا travel plan دیں گے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونے چاہیے وہ تمام bookingز میچ کرتی ہوں اور اس کے اندر جہاں جہاں آپ رکیں گے اسی کے اندر hotel ڈالنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا یہ تمام چیزیں میرے کا چیک ہوتی ہیں ایسا امید مت رکھیں کہ وہ آپ کی فائل کو چیک نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں یا جو عام لوگ بولتے ہیں اتنا کون دیکھتا ہے اتنا نہیں وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ خطرہ ہے ان کو کیونکہ آپ کا passport quite frankly simply weak ہے تو اگر آپ اس country سے آ رہے ہیں جہاں passport ہی weak ہے تو اب یہ UAE کا passport تو ہے ہی نہیں کہ وہاں پر وہ لوگ بہت آنکھیں بند کرتے ہیں یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو اگر ہم کچھ بھی کر لیں نہیں رکھے گا واپس جائے گا اس طریقے سے پاکستان کا passport سے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جائے گا تو اس کو ضرور چیک کرو یعنی کہ ہم لوگ person to person چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک آدمی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کتنے خطرے ہیں آنے کے اور نہ آنے کے اس سائٹ پر آپ آئیں گے تو یہ apply for visa to spain in pakistan ہے visa type جو ہے یہ maximum 90 days کا visa ہوتا ہے آپ appointment کی بات کرتے ہیں تو appointment یہاں پر اور visa بھی of course ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ appointment کی بات کرتے ہیں for bls visa application center یہاں سے آپ booking کر سکتے ہیں journal information چاہیے آپ کو یہاں سے مل جائے گی اس کے علاوہ track application application جمع کرنے کے بعد اگر آپ اس کو track کرتے ہیں تو you can پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر رہا ہوں رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر visa فیس آپ مجھ سے overview لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ visa فیس مجھ سے پوچھتے ہیں تو visa فیس پر کلک کر لیجی آپ کو بتاتے دیکھا کہ آپ کا tourist visa فیس ہے وہ آج ہے 15,221 روپے اور اگر کوئی بچہ جو 6 سال سے چھوٹا ہے اس کی فیس ہے free اور اگر کوئی بچہ جس کی عمر 6 سے 12 سال کے درمیان ہے اس کی فیس ہے 7,760 روپے اس کے علاوہ تفصیل درج ہے آپ یہاں سے خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن ورکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے لے لیں گے اس کے علاوہ جو document require وہ دیکھ سکتے ہیں تصویر کی specification ہے وہ ضروری ہوتی ہے یا آپ کا photographer اسی حساب سے اس کو لے گا processing time farm download کرنا ہے تمام چیز یہاں in Pakistan آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ website ویسی کھل جائے گی کوئی issue نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معلومات آپ کو easily مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود میری یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت لمبی ہو گئی ہے اور میں اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر لیتا لیکن میں روک رہا ہوں یہاں پر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ فردر وہاں سے لے سکتے ہیں ہمارا کردار کیا ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمارا جو help center ہے یا ہمارا جو office ہے وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وہ آپ ان کو کہیں گے جی مجھے سپین کا ویزا apply کرنا ہے information آپ کو ویڈیو سے مل چکی ہے اور جو ویزا کی فیز تک میں نے بتا دیا آپ کو تو اب مزید اس سے اگلا step کی بات کیا کیجئے گا یہ مت غیئے گے کہ مجھے سپین کی ویزا کے بارے میں information فون پہ چاہیے information آپ کو مل چکی ہے آپ کو وہ بھی یہ کہیں گے تو اب کہیے گا کہ مجھے apply کرنا ہے کیسے apply کروں checklist بھی میں نے بتا دیا کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو عام چیزیں ویسا آپ کو سپورٹ کر دیں گے کوئی issue نہیں آپ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ